ویلکم سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کہ ہے n geometric means between two given numbers اور اب ہم یہ بات کریں گے کہ جو question ہمارا کچھ اساس ہے insert three geometric means between two and one by two مطلب کہ geometric mean کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ایک progression یا sequence اور geometric مطلب کہ ہر term ہر دو consecutive term میں ratio ایک جیسی ہو تو constant ratio ہونے کی وجہ سے common ratio ہونے کی وجہ سے ایسے sequence کو کہتے ہیں geometric progression اور اس میں جو mean ہوتا ہے اسے ہم geometric mean کہتے ہیں جو کہ ہم نے اس کا فارملہ پڑھا تھا plus minus square root of اگر میں a اور b نمبر کے درمیان geometric mean ڈون رہا ہوں تو plus minus square root of a b اب اسی طرح ہے کہ آپ نے اگر n geometric mean insert کرنے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا technique use کرو گے اس وقت ہم نے بات کر لی تھی اب اس problem کو solve کرتے ہیں دیکھیں جیسے ہم نے three geometric mean insert کرنے ہیں اب پہلا number ہمارا two ہے اس کے بعد پہلا geometric mean آئے گا اس کے بعد دوسرا geometric mean آجے گا اور پھر third geometric mean آئے گا اور پھر یہ number آئے گا one by two مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو geometric mean ہے وہ اس کی جو definition ہے وہ وہی رہے گی یا جو concept ہے اس progression کا کہ یہ جو ہے وہ ایک geometric progression میں ہے ٹھیک ہے وہ جو definition ہوتی کی common ratio ہونی چاہیے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے جو geometric progression ہے ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ پر قائم ہے اب دیکھیں اس طرح سے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس جو ratio کے حساب سے اگر دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ g1 کو over 2 اگر لکھا جائے تو r کے ایک پل آئے گا ٹھیک ہے مطلب g1 کس کے ایک پل ہے g1 2 multiply by r کے ایک پل ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اگر میں g1 find کرنا چاہا رہا ہوں تو مجھے r find کرنا ہے ٹھیک ہے اور r کیا ہے اگر ہم دیکھیں یا g2 چلیں دیکھیں اگر g2 find کرنا ہے تو g2 کو over g1 سے آپ divide کریں گے مطلب second geometric mean کو first geometric geometric یہ بھی r کے ایک پل آئے گا تو یہاں سے آپ g2 بھی find کر سکتے ہیں جو کہ simple یہ ہے کہ g1 multiply by r ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم g3 بھی find کر سکتے ہیں اب جو ہمیں پاس g3 ہے یا g1 یا g2 ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ r سے ہی find ہو سکتا ہے یہ ہمیں پاس first term ہے اسے میں a sub 1 کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس کونسی term بنتی ہے دیکھیں first second third fourth fifth ہے اسے a sub 5 کہہ دیتے ہیں fifth term ہے ٹھیک ہے اب general term formula جو ہمارے پاس geometric progression میں ہوتا ہے وہ a sub n یہ کس کے ایک پل ہوتا ہے یہ a times r power n minus 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے a times r power n minus 1 اور اس میں اگر آپ n دیکھیں تو وہ 5 ہے n کیا جی ہمارے پاس 5 ہے تو چلیں اس formula کو ہم use کر لیتے ہیں اور ہم یوں کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس a sub 5 ہے وہ is equal to a multiply by r power 4 ہے ٹھیک ہے r power 4 ہے اور اس case میں اگر آپ دیکھیں تو a5 ہمارے پاس 1 by 2 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا آجائے گا 1 by 2 a کس کے ایک پل ہے a ہے 2 کے ایک پل ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ 2 آجائے گا کلیر ہوگی بات آپ کو اب دیکھیں اسی کے ساتھ multiply by r power آرہی ہے 4 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا ایک ایسی quain بن گی جس میں variable کی power 4 ہے مطبع quatic quain آگی یہ 2 ادھر آ کر اس 2 سے multiply ہو جائے گا r power 4 is equal to آجائے گا 1 by 4 ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کہ r square ٹھیک ہے r square کس کے ایک پل ہوگا مجھے square root لکھنا پڑے گا plus minus لگوں گا square root of 1 by 1 by 4 ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس کتنا آجے گا plus minus 1 by 2 ٹھیک ہے اس کا تب r square کی دو values آگئیں ایک دفع r square 1 by 2 کے ایک پل ہے اور ایک دفع r square جو ہے وہ minus 1 by 2 کے ایک پل ہے ٹھیک ہے اب real میں تو ایسا possible نہیں ہے کہ آپ کسی number کا square کریں وہ negative کے ایک پل آجے اس کا sign negative کا آجے اس کا تب یہ جو ہمارے پاس r کی value آئیں گی یہ imaginary آئیں گی فرضی آئیں گی ٹھیک ہے اور یہ real میں آئیں گی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ لکھ دیتا ہوں کہ یہ real ہیں r for real بلکہ real کے spellings بھی لکھ دیتے ہیں اور یہ imaginary ہیں ٹھیک ہے imaginary ہیں یہ بات بھی clear ہوگی آپ کو اچھا جی اب دیکھیں اگر میں سquare root لیتا ہوں تو مجھے یہاں سے r square کا square ختم ہو جائے گا یہاں پہ r کی ایک value آئی ہے plus plus minus یا یہی ہوں گھڑ لیتے ہیں plus minus one over under root چونکہ one کا square root one ہی ہوتا ہے اس لیے میں اس کو square root سے باہر لکھ دیا جبکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں r square ہے اگر square root جب ہم لکھیں گے دونوں سائٹ پر ٹھیک ہے یہاں میں لکھ دیتا ہے common statement دونوں کے لیے کہ taking square root on both سائٹ ٹھیک ہے اوپر بھی میں نے یہی work کیا ہے اور اس کو بھی میں نے read بول دیا تھا اورلی بول دیا تھا آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا اچھا اس طرح یہاں بھی آئے گا تو plus minus under root کے اندر minus one by two اب minus under root جو ہوتا ہے وہ iota کے ایک پل ہوتا یہاں پر ہم iota لگائیں گے ٹھیک ہے اور اب under root آئیوٹا divided by under root two اور minus میں بھی آئیوٹا divided by under root two ٹھیک ہے minus sine کے ساتھ تو یہ ہمیں پاس r کی چار values آگئی ہیں اس کا مطلب جو پر ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا g1 g2 g3 ٹھیک ہے g1 اگر ہمیں find کرنا تو r کی values میں insert کر دیں چار values آئی ہیں ٹھیک ہے تو ان values کو اب ہم use کریں گے اور g1 find کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو answer بنتا ہے وہ کیا بنے گا ٹھیک ہے اس میں ہم دکھیں گے g1 is equal to یہ چلیں ادھر میں ایک condition بھی بنا لیتا g1 is equal to 2 multiply by r جو کہ 1 over under 2 ہے اس کو اگر ہم simplify کریں تو 2 multiply by 1 over under 2 کا مطلب 2 1 by 2 جو کہ جب numerator میں shift ہوگی تو 2 multiply by 2 power minus 1 by 2 ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ 2 کی power 1 ہے basis same power subtract g1 is equal to 2 power 1 سے half رہ جاتا ہے جسے آپ under root لکھ سکتے ہیں radical sign کے حساب سے g1 ہمیں مل گیا ٹھیک ہے اب اس case میں جب r 1 over under root 2 رکھی صحیح تو اگر g2 find کرنا چاہتے ہیں تو g2 کے لئے میں نے کیا کہا تھا کہ g1 times رکھا 1 under root 2 تو یہ آپس میں cancel ہو جائیں گے 1 by 2 کا under root میں ایک دوسرے کے multiplicative inverse ہے تو آپ g2 کی value مل جائے جو 1 کے equal ہے اب یہ ہمیں پاس آگی اب دیکھیں اسی طرح سے اگر میں g3 کی بات کرتا ہوں تو g3 کس کے equal ہوگا وہ g2 multiply by r کے equal ہوگا ٹھیک ہے تو g3 ہمیں پاس g2 ہم نے find کر لیا 1 اور r ہمیں پاس 1 under root 2 تو یہ 1 سے بن چکے multiplicative identity ہے 1 by under root 2 ہی اس کا جواب آجائے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ g1 g2 اور g3 کی یہ values اگر ہم minus under root 2 رکھیں گے تو یہ simple جو فرق پڑے گا وہ یہاں پر صرف sign کا آئے گا ٹھیک ہے یہاں بھی تو answer میں بس یہاں negative under root answer آجائے گا اس کا ہوتا ہے g1 negative under root 2 ہے تو answer negative 1 آئے گا ایسی طرح g2 negative 1 بلکہ r minus ہو جائے گا 1 under root 2 بلکہ g3 بلکہ چلے ہم یوں دیکھ لیتے ہیں g2 ہمارے پاس آیا جی g2 ہمارے پاس آگیا ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے r minus under root یہ plus 1 آجائے گا یہ یہاں پہ غلطی ہو رہی تھی g2 positive 1 اور r minus 1 over root 2 یہ minus 1 over root 2 آجائے گا اسی طرح g3 کے لئے لیے آپ لکھیں گے اگر r کی value iota over root 2 ہوتی تو وہ ایک assignment ہے r کی un values کے لیے جس میں ایک دفعہ ہم iota root root 2 رکھیں گے اور ایک دفعہ r r minus iota under root 2 رکھیں گے اس کو آپ calculate کریں گے اس میں آپ اسی طرح فارمولا لگائیں گے g1 is equal to a r a 2 ہے the first term r iota under root 2 سے multiply کر دیں گے جو کہ iota under root 2 بنتا ہے یہ آپ g1 آجے گا اور اس case میں آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ 2 multiply by minus iota under root 2 جو کہ minus iota under 2 آجاتا ہے